بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدنگن شکر رحمت العالی اجودن میں جلوہ فروز تھے وہاں سے کچھ صداغر گزر رہے تھے جو کہ شکر کے صداغر تھے وہ شکر کو بوریوں میں لات کر لے جا رہے تھے اتفاق سے آپ رحمت العالی کا گزر بھی ان کے اونٹوں کے پاس سے ہوا تو آپ رحمت العالی نے ان صداغروں سے فرمایا ان بوریوں میں کیا ہے ان صداغروں نے جیسے ہی آپ رحمت العالی کو دیکھا تو ان کا سادہ لباس دیکھ کر ان کو ضرورت من سمجھا اور ان سے جھوٹ کہہ دیا کہ بابا جی ان بوریوں میں نمک بھرا ہوا ہے اور آپ رحمت العالی کا مزاق اڑانے لگے آپ رحمت العالی نے ان کے لہجے کو پہچان لیا تھا آپ رحمت العالی سمجھ گئے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ نے ان کو کچھ بھی جواب نہ دیا اور نہایت خوشدلی کے ساتھ فرمایا تم کہتے ہو تو نمک ہی ہوگا اتنا کہہ کر آپ رحمت العالی اپنے مقام کی طرف چلے گئے شکر کے صداغر بھی مسکرا کر آگے بڑھ گئے جب وہ صداغر اپنی شکر کو فروقت کرنے کے لیے بزار پہنچے اور جیسے ہی انہوں نے اپنی شکر کی بوریاں کھولی تو وہ حیران رہ گئے کہ پوری شکر نمک میں تبدیل ہو گئی وہاں پر جتنے بھی خریدار تھے جو ان سے شکر خریدا کرتے تھے وہ ان کو برا بھلا کہنے لگے کہنے لگے شکر بول کر نمک بیشتے ہو تم بہت جھوٹے ہو وہ سارے صداغر بزار میں تماشا بن کے رہ گئے کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شکر نمک میں کیسے بدل گئی آخر کار بہت غور و فکر کرنے کے بعد ایک صداغر کو راستے کا واقعہ یاد آ گیا اس سے یاد آ گیا کہ ہم نے بابا فرید الدینگن شکر رحمت العالی کو مزاق کے طور پر جھوٹ بولا تھا کہ ان بوریوں میں شکر نہیں نمک ہے یقینا وہ اللہ کے کوئی نیک بندے تھے جن سے ہم نے شرارت کی یہ اسی کی سزا ہے اور اس صداغر نے اپنے ساتھیوں کو محاطب ہو کر کہا کہ لگتا ہے ہم نے راستے میں اللہ کے اس ولی کا مزاق اڑایا تھا اور ان سے شرارت کی تھی اور ان سے جھوٹ بولا تھا یہ اسی کا انجام ہے تب یہ ساری شکر نمک میں تبدیل ہو گئی اس صداغر کی بات سن کر سارے صداغروں کی آنکھ کھل گئی اور وہ سارے صداغر بابا فرید الدینگن شکر رحمت العالی کو ڈھونٹے ڈھونٹے ان کی ہنگاہ تک پہنچ گئے آپ رحمت العالی کی بارگاہ میں پہنچ کر ان سے معافی طلب کرنے لگے کہنے لگے ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہم نے آپ سے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے آپ رحمت العالی نے ان سے حیران ہو کر پوچھا تم کیا کہہ رہے ہو تم نے کیا کیا ہے تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو چونکہ آپ رحمت العالی اس واقعے کو فراموش کر چکے تھے اس لئے آپ رحمت العالی کو ان صداغروں کی بات عجیب لگی کہ یہ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں تو ان صداغروں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ کی بددواں سے ہماری شکر نمک میں بدل گئی آپ رحمت العالی نے فرمایا مومن کسی کو بددواں نہیں دیتا یہ سزا تمہیں اس لئے ملی ہے کہ تم نے اپنے ایک دینی بھائی سے مزاک کیا اور شرارت کی اور جھوٹ بولا اس لئے اللہ تعالی نے تمہیں یہ سزا دی ہے اس لئے ہمیشہ اپنی زبان سے اچھی بات کیا کرو پتا نہیں اللہ تعالی کو کونسی بات ناگوار گزرے اور اس کو سزا مل جائے وہ صداغر آپ رحمت العالی کی بات سن کر بہت شرمندہ ہوئے اور سر جھکا کر وہیں بیٹھے رہے آخر کار آپ رحمت العالی نے انہیں معاف کر دیا کہ جاؤ اور اپنے سمان کو دیکھو اللہ تم پر فضل فرمائے جب صداغر واپس بزار گئے اور ڈرتے ڈرتے اپنی بوریوں کا موں کھولنے لگے اور جیسے ہی انہوں نے موں کھولا تو وہ حیران رہ گئے کہ ساری بوریاں شکر سے بھری ہوئی تھی سبحان اللہ تو دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی زبان سے وہ لفظ نہ نکالیں جس سے ہمارے دینی بھائی کو تکلیف پہنچے اور اس کی دل ازاری ہو اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح کرنے کا موقع دے اور توبہ کرنے کی توفیق دے آمین سم آمین